بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد و علیہ و صحبہ و بارک وسلم معزز ناظرین السلام علیکم و رحمت اللہ و براکاتو پروگرام ترتیر القرآن اور ناظرین آپ یہ پروگرام ہر جمعہ المبارک کو اے آر وائی کیو ٹیلویجن کی طرف سے دیکھتے اور سنتے ہیں اور میں ہوں آپ کا مذہبان محمد افضل نوشاہی ناظرین آپ اس پروگرام کے حوالے سے آشنا ہے جانتے ہیں کہ اس پروگرام میں ہم قرآن کریم کو قرآن کے ساتھ ترتیل کے ساتھ سنتے ہیں اور ہمارے پروگرام کی زینت ملک پاکستان کے عالم اسلام کے نامور قرآن ہوتے ہیں اور پھر جو تلاوت کلام پاک آپ سنتے ہیں اس پر پھر ترجمہ اور تفسیر کی حوالے سے علماء ہمارے ساتھ ہوتے ہیں اور ہمارے پروگرام کا یہ خاصہ ہے ناظرین کہ ترتیل کے حوالے سے قرآنی لہجوں کے حوالے سے مقامات قرآن کے حوالے سے اس پروگرام میں آپ کو ہم مختلف قرآن سے ملواتے ہیں اور قرآن کریم کو لہجوں کے ساتھ تلاوت کرنے کے حوالے سے ہم قرآن سے سنتے ہیں آج جو شخصیات ہمارے پروگرام کی زینت ہیں میں سب سے پہلے ان کا تعارف پیش کرتا ہوں ہمارے ساتھ ہمارے ایئر وائی کیو ٹیلویئن کی ایک معروف علمی شخصیت ہیں آپ اور معروف اینکر ہیں بہت سارے پروگرام آپ نے کیے ہیں قرآن کریم کے حوالے سے سیرت النبی کے حوالے سے نات کے حوالے سے اور پھر مختلف مذہبی حوالوں سے روحانی حوالوں سے ایئر وائی کیو ٹیلویئن کے معروف اینکر ہیں اور آج کل حکمتِ قرآن کے حوالے سے آپ پروگرام کرتے ہیں اور آپ کی بہت ساری تصانیف ہیں گفتگو کے اندر جہاں پر علمی رنگ ہوتا ہے وہاں پر ایک فکری جہت کے حوالے سے آپ گفتگو کرتے ہیں اپنی شخصیت کے حوالے سے مختلف حوالوں سے معاشرے میں پہچان رکھتے ہیں اور ایک معروف یونیورسٹی میں آپ پروفیسر ہیں اور قرآن کریم کا غیر منقوط ترجمہ آپ نے لکھا ہے اللہ کریم کی توفیق کے ساتھ میری مراد ہمارے محترم و معزز مہمان محترم ڈاکٹر طاہر مصطفی صاحب ڈاکٹر صاحب آپ پہ بہت شکریہ دا کرتا ہوں پروگرام میں تشریف لانے کا اور آپ کے ساتھ ناظرین ملک پاکستان کے معروف کاری قرآن استاذ القرآن ہیں اور آواز کے اندر مٹھاس بھی ہے درد برہ لہجہ بھی ہے قرآن کریم کو تلاوت کرنے کا اور آج راولپنڈی سے ہمارے پروگرام کی زینت بنے ہیں میں محترم کاری عجمل علی قادری صاحب کا بہت شکریہ دا کرتا ہوں پروگرام میں تشریف لانے کا ناظرین پروگرام ترتیل قرآن میں میں ایک بات پر گفتگو سے آج کے پروگرام کا آغاز کرنا چاہتا ہوں کہ آج جدت کے حوالے سے ہماری نگاہیں ہر جہت پر مرکوز ہو جاتی ہیں کہ ہمارے کردار کے اندر ہماری گفتار کے اندر ہمارے استعمال کے اندر جدت ہونی چاہیے اور اس جدت نے ہمارے معاشرے کو مختلف ڈائریکشنز دی ہیں ایک بات جو بھار صورت آیاں ہے کہ صرف مادیت کے اندر ڈھل کر اگر جدت کو اڈاپٹ کیا جائے گا اور مذہب کو جدت سے دور رکھا جائے گا روحانیت کو جدت سے دور رکھا جائے گا تو لا محالہ جدت کے اندر صرف مادیت ہی نظر آئے گی اور پھر وہ مادیت ہمیں بل اشعبہ دین سے بھی دور لے جائے گی مذہب سے بھی دور لے جائے گی اور روحانیت سے بھی دور لے کے جائے گی میں نے یہ بات اس لیے کی آج کل میڈیا کا دور ہے اور سوشل میڈیا کا دور ہے بڑی دھوم دھام سے لوگ فیس بک کا استعمال کرتے ہیں ٹویٹر کا استعمال کرتے ہیں میڈیا پر مختلف پروگرامز دیکھتے ہیں اور پھر وہاں سے جدت کے حوالے سے ڈائریکشن لیتے ہیں میں ناظرین کیو ٹی وی کے حوالے سے بات نہیں کر رہا آپ باقی جو چینلز ہیں ہمارے جتنے جملہ چینلز ہیں ان پر جو کوئی شخص آ کر کسی حوالے سے گفتگو کرتا ہے وہ اگر مذہبی حوالے سے بھی گفتگو کرتا ہے تو اس کا اپنا ایک رنگ دھنگ ہے جدت کے اعتبار سے بات میں نے صرف اس لیے کر دی کہ اگر آپ ٹیلی ویجن دیکھیں کوئی ڈراما دیکھیں کوئی چینل دیکھیں کوئی پروگرام دیکھیں تو ناظرین اگر آپ کی فکر پر غلبہ ہوگا قرآنی فکر کا تو انشاءاللہ اتالہ اس جدت سے آپ مرعوب نہیں ہوں گے اگر اس جدت کو اڈاپٹ بھی آپ کریں گے تو پھر قرآنی فکر آپ سے دور نہیں ہوگی قرآن کا رنگ آپ سے دور نہیں ہوگا قرآنی رنگ کی اندر ڈھل کر ہمیں جدت اختیار کرنی چاہیے پھر اس جدت کی جہاں پر اس دنیا میں قدر ہوگی انشاءاللہ اتالہ آخرت میں بھی قدر ہوگی میں بلت آخیر محترم کاری صاحب سے گزارش کروں گا اللہ کے کلام کی تلاوت کے لیے آپ آغاز فرمائیے قرآن کریم کی تلاوت سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْلِ وَإِنْ تُبُدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ اَوْ تُخُفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهِ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيلٍ آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أَنْسِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَأُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمَعَنَا وَأَطَعَنَا وُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَئِكَ الْمَصِيرِ وَقَالُوا سَمَعَنَا وَأَطَعَنَا وُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمَعَنَا وَأَطَعَنَا وُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعَنَا وَأَطَعَنَا وَفْرَانَكَ رَبَّنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرِ صدق اللہ العظيم سبحان اللہ ناظرین آپ نے قرآن کریم کی تلاوت سماعت کی اور میٹھا میٹھا درد برہ لہجہ ہے کاری صاحب کا قرآن پاک کو تلاوت کرنے کا اللہ کریم آپ کے لہن میں اور اضافہ فرمائے ناظرین اس پر ترجمہ اور تفسیر ہم لیں گے لیکن ایک مختصر سا وقفہ آپ کی خدمت میں ہم دوبارہ حضر ہوتے ہیں اس امید کے ساتھ کہ پروگرام ترتیر القرآن آپ دیکھتے رہیں گے ناظرین آپ شامل ہیں پروگرام ترتیر القرآن میں اور بریک پہ جانے سے قبل کاری عجمل علی قادری صاحب سے آپ نے خوبصورت انداز میں تلاوت سنی میں محترم ڈاکٹر طاہر مصطفی صاحب سے گزارش کروں گا ترجمہ اور تفسیر کے لئے شکریہ جناب عفظم نشاہی صاحب سب سے پہلے تو ہدیہ تبریق پیش کرتا ہوں آپ کے پروگرام کو ماشاءاللہ اتنی خوبصورتی سے ناظرین کے لئے دلچسپی کا باعث ہے اور قرآن کریم کی ترتیل کے ساتھ تلاوت اور اس کی تفہیم میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی پروگرام کا خوبصورت اساس ہے میں اکثر کہا کرتا ہوں اور میرے لئے یہ کہنا آج بھی عزاز کی بات ہے کہ قلام اللہ یعنی قرآن مجید سے نسبت اور نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اے آر وائی کیو ٹی وی کے ماتھے کا جھمر ہے اللہ سبحان اللہ کاری صاحب نے جو تلاوت ارشاد فرمائی یہ سورہ بکرہ کی آیت نمبر دو سو چوراسی اور دو سو پچاسی ہے اس کا ترجمہ اس طرح سے ہے کہ اللہ ہی کی ملکیت ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے اسے تم چھپاؤ یا ظاہر کرو اللہ اس کا تم سے حساب ضرور لے گا پھر جسے چاہے بخش دے اور جسے چاہے سزا دے اللہ ہر چیز پر قادر ہے اس کے بعد انہوں نے آیت علاوہ فرمائی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایمان لے آئے اس پر جو کچھ اترا ان پر ان کے رب کی طرف سے اور مومن بھی ایمان لے آئے یہ سب اللہ پر اس کے ملائکہ پر اس کی کتابوں پر اس کے رسولوں پر ایمان لے آئے اس کے رسولوں میں سے ہم کسی میں تفریق نہیں کرتے اور کہتے ہیں ہم نے سنا اور اطاعت کی اے ہمارے رب ہم تیری ہی طرف لوٹنے والے ہیں اللہ اکبر سبحان اللہ بڑی خوبصورت کلام اللہ کی آیات ہیں پورا کلام اللہ ایک زینت ہے بے شک ہمارے لئے زندگیوں کے لئے اس دو ان دو آیات میں جو پیغام ہے اللہ رب العزت کی طرف سے شروع میں تو اللہ ہی کی ملکیت ہے جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے اس میں شاید صاحب اللہ رب العزت نے اپنی بڑائی کا اظہار کیا ہے اللہ اکبر بے شک کہ میں مالک ہوں ہم سمجھتے ہیں کہ جو مال میرے پاس ہے اس کا مالک شاید میں ہوں اللہ نے اس کو کلیریفائی کر دیا ہے کہ نہیں مالک میں ہوں جیسے کلام اللہ کے آغاز میں ہی اسی سورہ بکرہ کے آغاز میں ارشاد ہے جہاں متقین کی صفات بیان ہوئی ہیں اپنے محبوب بندوں کی صفات بیان کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں پھر نماز قائم کرتے ہیں پھر ہمارے دیئے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں کوئی یہ نہ سمجھے کہ وہ رزق مال ہمارا ہے ہمارا دیا ہوا ہے یہاں بھی اللہ رب العزت نے وہی نسبت قائم کی میں قطع کلامی کی معذرت چاہتے ہوئے اس حوالے سے آپ سے سوال کرنا چاہوں گا یہ جو ہمارے معاشرے کے اندر انسانی بہیوئر کے اندر جو مختلف ورییشنز ہیں یہ نفس پرستی کے حوالے سے انانیت کے حوالے سے تکبر کے حوالے سے بڑائی کے حوالے سے اپنی بات پر اڑ جانے کے حوالے سے یہ چینجز اسی لئے آئی ہیں کہ انسان اپنے آپ کو مالک سمجھ بیٹھتا ہے اپنے آپ کو بڑا سمجھ بیٹھتا ہے اپنے آپ کو مالک سمجھ بیٹھتا ہے حالانکہ اللہ نے اگر کوئی چیز اپنی ملک میں دی ہے ہماری ملک میں دی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ درخت کو پھل لگایا ہے اور جس درخت کو پھل لگتا ہے اس کی شاکھیں جھکا کرتی ہیں اکڑا نہیں کرتی ہیں یہ تو مقام شکر ہے ہمارے لئے اگر ہم سوچیں تو کہ اللہ نے کوئی چیز میری ملک میں دی ہے تو مجھے اس کا امانتدار بنایا ہے کہ اب جیسے میں چاہوں ویسے استعمال کرنی ہے تو اللہ نے جو کچھ ہمیں دیا ہے مالک وہی ہے اور دوسری اس آیت میں جو بات بیان کی گئی ہے ارشاد فرمائی گئی ہے کہ اللہ حساب لے گا جو کچھ تم چھپاؤ یا جو کچھ ظاہر کرو اللہ اکبر ناظرین اکرام اور نشاہی صاحب جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ اکرام ڈر گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہو کر کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے دل میں تو بہت سارے ایسی باتیں آتی ہیں ان کا بھی حساب ہوگا اللہ اکبر تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں ہاں ہوگا ان کا بھی حساب ہوگا اللہ رب العزت نے کلام اللہ میں اس آیت میں یہ واضح کر دیا ہے کہ یوم الآخرہ جو ہے وہ پوشیدہ باتوں کو ظاہر کرنے کے لیے ہی تو ہے اللہ اکبر دنیا میں ہم جو عامال کرتے ہیں ہم سمجھتے ہیں میں نے پوشیدگی میں کیا کسی نے نہیں دیکھا اللہ رب العزت کی عدالت میں جب کھڑے ہوں گے تو انسان کہے گا الہو العالمین میں نے تو یہ کام ساتھ پردوں میں کیا تھا اللہ اکبر آج کیسے ظاہر ہو گیا تو اللہ رب العزت ارشاد فرمائیں گے اے میرے بندے تو تو مجھے اس وقت بھولا ہوا تھا ہم تجھے اس وقت بھی یاد رکھے ہوئے تھے اللہ اکبر ناظرین آپ سن رہے ہیں قرآن پاک کی تفسیر کے حوالے سے گفتگو میں اس بات کو اس انگل سے ضرور کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں ہمیں محاسبہ کرنا ہے اپنی سوچ کا اور ایک اپنے عمل کا ہماری نگاہیں بعض کاتھ اپنے عمل پر زیادہ ہوتی ہیں لیکن جو چیز ہمارے اندر پوشیدہ ہے اللہ نے اس کا بھی حساب لینا ہے وہ فکر ہے وہ سوچ ہے اس کو قرآن کی فکر کے اندر ہم نے ڈھالنا ہے بہت خوبصورت ڈاکسر آپ نے گفتگو فرمائی میں محترم کاری صاحب سے گزارش کروں گا اللہ کے کلام کی تلاوت کے لئے بسم اللہ کی جیئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب المشرقین ورب المغربین فبأی آلائ ربکما تکذبان سبحان اللہ مارج البحرین يلتقيان بينهما برزق اللہ اللہ بینهما برزق بینهما برزق لا يبغیان اللہ 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 فبأی آلائ ربکما تکذبان اللہ مارج البحرین مارج البحرین يلتقيان بینهما برزق لا يبغیان سبحان اللہ سبحان اللہ جید فبأی آلائ ربکما تکذبان مارج البحرین یخوش منهم اللہ والمارجان یخوش منهم اللہ والمارجان فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَتَقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ سبحان اللہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ میں ترجمہ اور تفسیر کے لئے محترم ڈاک ساب سے گزارج کرتا ہوں ان آیاتِ بجینات کا ترجمہ اس طرح ہے سورہ رحمان ہے آیت نمبر سترہ سے آن ورڈ کاری صاحب نے پچیس تک تلاوت کی کہ وہ اللہ رب ہے دو مشرقوں کا اور دو مغربوں کا اللہ اکبر تو اے جنہوں انس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاوگے اس نے دو دریا جاری کر دیئے جو ایک دوسرے سے مل جاتے ہیں ان دونوں میں ایک آڑ ہے کہ اس سے تجاوز نہیں کر سکتے نظرین آپ ترجمہ سن رہے ہیں اور یوکے میں آزان کا چکے وقفہ ہے میں ایک بریک پہ جانا چاہتا ہوں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں ہم دوبارہ حاضر ہوتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے اور پروگرام ترتیر القرآن دیکھتے رہیے نظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ترتیر القرآن اور بریک پہ جانے سے قبل سورہ الرحمن کی تلاوت اور کچھ ترجمہ آپ نے سنا میں ترجمہ کمپلیٹ کرنے کے حوالے سے اور پھر تفسیر کے حوالے سے محترم ڈاکٹر طاہر مصطفی صاحب سے گزارش کرتا ہوں جی نشائی صاحب میں ترجمہ پیش کر رہا تھا ان آیات کا کہ اس نے دو دریا جاری کر دیئے جو ایک دوسرے سے مل جاتے ہیں ان دونوں میں ایک آڑ ہے کہ اس سے تجاوز نہیں کرتے پس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلا ہوگے اللہ اکبر ان دونوں میں سے موتی اور مونگے برامت ہوتے ہیں یعنی کہ جواہرات برامت ہوتے ہیں پھر تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگے یہ تو تھا ان آیات کا ترجمہ جی نشائی صاحب کلام اللہ کی یہ وہ صورت ہے کہ جو دلوں کے روح کے جو درد ہیں ان کو بھی نکال باہر کرتی ہیں اللہ اکبر اس کی خصوصیت میں حصد پورا کلام اللہ خوبصورت ہے سننے میں پڑھنے میں سماعت میں اس کو رسول قرآن کہا جاتا ہے کہ اس کو نہ بھی پڑھیں اس صورت کو صرف سنے ہی آنکھیں بند کر کے تو آنسو جاری ہو جاتے ہیں روح پاکیزہ ہو جاتی ہے درد دور ہو جاتے ہیں اور اس صورت کو تو قرآن تھرپی کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے اچھا جی یہ آج ایک نئی ترم میں نے قرآن تھرپی کہ اگر جسم و روح میں دردیں ہوں پریشانیاں لاحق ہوں آنکھیں بند کر کے سورہ رحمان کو سنیں آپ کی تمام روحانی اور جسمانی دور ہو جائیں گی کتنی خوبصورت بات ہے کہ نعمتوں کا مالک تو رب ہے اللہ ہے اور جب ہم یعنی وہی بات جو آپ نے پہلے ہمارے سیگمنٹ میں فرمائی کہ جب ہم ملکیت کا دعویٰ کرتے ہیں تو پریشانی تب ہی آتی ہے ملکل تب ہی آتی ہے سوچ تب ہی آتی ہے تو اللہ رب العزت ساتھ ساتھ وہ تطہیر کیا جاتے ہیں اور فبی ایئی آلہ ای ربکما تکذیبان نشاہی صاحب یہ اکتیس مرتبہ اس صورت میں اللہ رب العزت نے ریپیٹیشن کے ساتھ تقرار کے ساتھ یہ ارشاد فرمایا ہے چون کہا ہے ایسے کہ ترغیب شکر دی ہے کہ میری نعمتوں کا شکر ادا کرنا نہ بھولنا اللہ اکبر میں نے دی تو ہیں ان کو لے کر نہ بیٹھ جانا ان کو استعمال کرتے ہوئے ان کو اپنے استفادے کا باعث بناتے ہوئے ساتھ ساتھ میرا شکر بھی ادا کرنا ہے اور شکر صرف زبان سے نہیں اللہ اکبر اصل شکر وہ ہوتا ہے کہ جن کو اللہ رب العزت نے ان نعمتوں سے محروم رکھا ہے ان کے ساتھ شیئر کرنا واہ واہ ان کو اپنے ساتھ شریک کرنا بہت شاندار جہت ہے ان کو اپنے ساتھ شریک کرنا اصل شکر یہ ہوا کرتا ہے کیا کہنا ہے سبحان اللہ اور یہاں پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ وہ اللہ رب ہے دو مشرقوں کا اور دو مغربوں کا مغربوں کا نوجوان نسل ہماری آج سوال کرتی ہے مشرق و مغرب تو ایک ہیں اللہ رب العزت نے یہاں یہ ارشاد کیوں فرمایا اس میں کیا حکمت ہے کہ دو مشرقوں کا رب دو مغربوں کا رب ہے تو اس کا جواب یہ ہے نشائی صاحب کہ دیکھئے گا سورج مشرق سے طلوع ہوتا ہے مغرب میں غروب ہوتا ہے لیکن سردی میں سورج نکلنے کا مقام مشرق سے اور ہوتا ہے گرمی کے موسم میں اور ہوتا ہے تو دو مشرق بن گئے دو مغرب بن گئے گرمی میں سورج اور جگہ غروب ہوتا ہے اور اور جگہ دوسری جگہ پر سردی میں غروب ہوتا ہے تو گرمی اور سردی کے موسموں میں دو مشرق ہیں دو مغرب ہیں جہاں سے سورج یہ مشاہدہ کر لیا جائے یہ حقیقت ہے اچھا ویسے بھی دن اور رات کے آنے جانے میں ہم ریفرنس بھی سورج کو بناتے ہیں تو اس لیے اللہ رب العزت نے اس حقیقت کو آشکار کیا ہے کہ دیکھو گرمی اور سردی کے موسم میں مشرق اور مغربی بدل جاتے ہیں میں ان دونوں کا رب ہوں اور دکھ سب ایک بات میرے دن میں یہ آ رہی ہے کہ یہ جو سورج ہے یہ اتنا بڑا پلینٹ ہے کہ سائنس اس کے بارے میں یہ کہتی ہے کہ کئی پلینٹ جو ہیں اس کے اندر سما سکتے ہیں اور پھر جب اس کا ایک مقام ہے پھر دوسرا مقام ہے تو آپ یہ اس لا متناہی ڈسٹنس کا اندازہ کر لیں پھر وہاں سے اللہ رب العزت کی ربوبیت کا اندازہ ہوتا ہے سبحان اللہ اور یہ بھی بڑی قابل غور بات ہے کہ اللہ رب العزت نے اس سورج کو آگ کے گولے کو پیدا کیوں کیا یہ انسانی بقا کے لئے ضروری تھا تین چیزیں انسانی بقا کے لئے ضروری ہیں خوراک اور ہوا سانس لینے کے لئے اور زندہ رہنے کے لئے سوٹیبل تمپریچر درجہ حرارت تو اللہ رب العزت نے سورج کو نہ صرف تخلیق کیا تخلیق کر کے اس مقام پہ فکس کر دیا جو انسان کو ضرورت تھی اگر سورج ذرا سا بھی نیچے آ جائے انسان جھرس کے مر جائیں اور سورج ذرا سا اوپر چلا جائے سردی سے ٹھٹر کر مر جائیں اللہ نے اس کو ہماری زندگی کے لئے اس کو ہماری اطاعت میں لگا دیا اور انسان کو کہہ دیا کہ تو میری اطاعت میں آجا اور پھر فرمایا کہ تو میری کن کے نعمتوں کو جھٹلائے گا انسان یہ بات کتنی خوبصورت ہے کہ انسانی زندگی کی بلکہ ہر جاندار زندگی کی بقا جو ہے وہ جو سورج کی پوزیشن ہے اس پر ڈپینڈ کرتی ہے وہ ذرا سی بھی چینج ہو جائے وہ ذرا قرب میں آ جائے تو جھلت جائے گی دنیا وہ ذرا دوری میں چلا جائے تو پھر ٹھٹر کر مر جائے گی دنیا یہ اللہ پاک کی قدرت ہے اللہ کریم ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ اس کی قدرتوں کو ہم سمجھیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالیں اور اس کی نعمتوں کا شکر ادا کریں اس کی نعمتوں کو شیئر کریں دوسرے اپنے بھائیوں کے ساتھ مسلمان بھائیوں کے ساتھ محترم کاری اجمل علی قادری صاحب آپ تلاوت کلام پاک فرمائیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہا الانسان یا ایوہا الانسان ما غرک بربک الكریم اللہ اللہ الذي خلقك فسواك فعد لک في ای صورة ما شاء رکبك ما شاء اللہ اللَّذِی خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَ لَكَ فِي أَيِّ صُورَةٍ مَا شَاءَ رَكَبَكَ فِي أَيِّ صُورَةٍ مَا شَاءَ رَكَبَكَ كَلَّابَلْ تُكَذِّبُونَ بِالدِينَ الله أكبر جيد أحسن يا شيخ سبحان الله وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ صَدَقَ اللَّهُ سبحان اللہ ماشاءاللہ جس نے تجھے پیدا کیا پھر تجھ کو ٹھیک تھاک کیا پھر درست اور برابر کیا جس صورت میں چاہا تجھ کو جوڑ دیا ہرکز نہیں بلکہ تم تو جزا اور سزا کے دن کو جھٹلاتے ہو یقیناً تم پر نگران نگے بان مقرر ہیں جو عزت والے ہیں لکھنے والے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو وہ جانتے ہیں بڑا اہم پیغام ہے یہاں پر ایک تو یہ کہ کہ اے انسان تجھے کس بات نے اپنے رب کے بارے میں دھوکے میں ڈال رکھا ہے تو کیوں بھولا ہوا ہے تو کبھی اپنی تخلیق پر غور تو کر ہم نے تجھے کتنا خوبصورت پیدا کیا ہے اللہ رب العزت نے انسان کو اپنی بے شمار لا محدودات لا محدود تخلیقات میں سے اپنی شاہکار تخلیق قرار دیا ہے انسان کو سبحان اللہ آنکاؤنٹبل احسان تکوین شاہکار تخلیق ماسٹر پینس ہم جس کو کہتے ہیں نا وہ ہے انسان حالانکہ سورج ہے چاند ہے ستارے ہیں کتنی سورج میں طاقت ہے پانیوں میں کتنی لہریں ہیں اور تلاتم ہیں پانیوں میں جا 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 اور زمین پر کتنی مست ہے خلاوں میں کتنی مست ہے لیکن ان سب میں اللہ رب العزت نے انسان کے بارے میں کہا کہ یہ میری لقد خلقنا الانسانا فی احسان تکوین یہ میری شاہکار تخلیق ہے لیکن پھر اس کو جنجوڑا ہے کہ تخلیق تجھے میں نے کیا تو اپنے خالق کو بھولا ہوا ہے ایک کتنا شکوہ ہے اللہ رب العزت کا کہ کس بات نے تجھے دھوکے میں ڈال رکھا ہے وہی ربط ہے آیات کا جو پہلے تلاوت ہوئیں کہ مال پر فخر کرتا ہے جمال پر فخر کرتا ہے کمال پر فخر کرتا ہے یہ تو برف ہیں یہ تو پگھلتے جا رہے ہیں تجھے کس بات میں بات نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے اب نہ تمہارے مال کام آئے گا وہ برف ہے پگھل رہا ہے نہ جمال کام آئے گا جوانی میں جمال ہے بھڑاپے میں کہاں جمال اللہ اللہ اکبر اس وقت تمہارے ہاتھ میں کوئی اختیار ہوگا جب تم بھڑا ہو جائے گا جب تمہاری کمر میں خم آ جائے گا پھر تو اتنا بھی اختیار نہیں ہوگا کہ سیدھا ہوگی کڑا ہو جائے اتنا بھی اختیار نہیں ہوگا پھر کس بات نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے ہمارے معاشرے کے اندر جتنی یہ خرابیاں نظر آتی ہیں یہ ساری بات تو پھر یہاں پر آ کر ختم ہو جاتی ہے تکبر ہے بس تو اللہ نے اسی کو تکبر کو توڑنا چاہا ہے اور جنجوڑنا چاہا ہے کہ دیکھ تو سہی کہ تجھے کس بات نے اپنے آپ میں تکبر میں ڈال رکھا ہے تو اپنی تخلیق پہ غور کر کہ کس طرح ہم نے تمہارے ایک کترے سے جو حکیر کترہ تھا اس کو ہم نے تمہارے ماں کے پیٹ کی اندیر گھاٹیوں میں پیدا کیا لیکن خوبصورت ترین پیدا کیا اسی حکیر حکارت کو ہم نے ایک خوبصورتی میں بدل دیا اور جب تم پیدا ہوا تو اب تم اس بات پہ اتراتے ہو کہ میرے ہاتھ میں اختیار ہے مجھے جمال حاصل ہے مجھے مال حاصل ہے کام تمہارے آمال آنے ہیں نہ مال نہ جمال اب اس بات پہ غور کرنے کے لیے یعنی کیا ہم اس سینگل پر بھی جا سکتے ہیں کہ انسان کی ایک جو ظاہری خوبصورتی ہے وہ اپنی جگہ پر جو اللہ کریم نے اسے عطا فرمائی احسن تکوین کی صورت میں یعنی وہ جو آپ کی روحانی خوبصورتی ہے ہمیں تو وہ چاہیے آپ جاہیے نا بلال رضی اللہ تعالیٰ جب اتراز اٹھا تھا کہ اس کالے کلوٹے کے علاوہ بڑے بڑے موٹے ہونٹ ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی اور شخص نہیں ملا جو ازان دے سکے تو آپ نے بھی اس کو ایشو نہیں بنایا نبی کریم نے کہا یہاں سے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ کے نزدیک خوبصورتی کا جو کرائٹیریا ہے وہ کچھ اور ہے ورنہ انسان اگر صرف اپنے آپ کو خوبصورت سمجھے یا کسی کو خوبصورت وہ جو پیمانے انسان نے مقرر کیے ہوئے ہیں تو انسان یہ سمندر میں چھوٹی چھوٹی مچھلیوں کو دیکھ لے پھولوں کو دیکھ لے درختوں کو دیکھ لے ان کا جب حسن دیکھتا ہے خود اپنے طور پر اور وہ جو کرائٹیریا اس نے اپنی ذن میں رکھا ہوا ہے تو اسے اپنے حسن پر بہت سارے سوالات پیدا ہوتے نظر آتے ہیں جیسے حضرت بلال کے بارے میں لیکن وہ جو آپ نے اندرونی خوبصورتی کی بات کیا وہی نا اندرونی خوبصورتی کی بات حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کو جب اعتراض کیا تو نبی رکیم نے کہا کوئی اور ازان دے دے یہ کیا بات ہوئی تو اگلے دن رات کو صحبہ سوئے اور سو سو کے کروٹیں لے لے کے تھک گئے اور اسی رات نبی کریم کے خدمت میں حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ ہم کروٹیں لے لے کے تھک گئے ہیں صبح صادق کے آثاری نمودار نہیں ہو رہے تو آیت نازل ہو گئی اِنَّا قِرَمَكُمْ اِنْدَ اللَّهِ اَتْقَاكُمْ کہ اے میرے نبی آپ نے جو بلال کو منع کر رکھا ہے ازان سے ہم نے نظام کائنات کو روک دیا ہے جب تک آپ بلال کو نہیں کہیں گے ہم صبح کے آثاری نمودار نہیں کریں گے تو کیا مطلب ہوا کہ اللہ کو وہ ظاہری خوبصورتیاں پسند نہیں ہیں اندر کی خوبصورتیاں پسند ہیں جس میں پاکیزگی تقوی اور طہارت ہونی چاہیے اور پھر انسان دیکھے تو سہی کہ اگر اپنے آپ پہ غور کرے تو شاہکار تخلیق اللہ نے ثابت کیا ہے پوری کائنات کے نمونے ایک پانچ چھ فٹ کے انسان کے جسم کے اندر اللہ نے رکھ دیا ہے دیکھیں زمینے بنائیں ستاروں میں زمینے ہیں اور یہ زمین جس پر ہم چلتے پھرتے ہیں بے کنار ہمیں محسوس ہوتی ہیں اس کا اوریجن کیا ہے مٹی انسان کی تخریبی مٹی سے ہوئی دیکھیں جب گرمی کے موسم ہمیں ایسے رگڑتے ہیں تو کیا جھڑتا ہے مٹی تو جھڑتی ہے پھر پانی جس کے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے وہ پانیوں کے نمونے بھی اس میں رکھ دیے بے سک پاکیزہ پانی میٹھے پانی لواب دہن میٹھا ہے نمکین پانی بھی سمندر کا پانی نمکین ہے آنسو نمکین ہوتے ہیں اور اسی زمین میں اور ناپاک پانی انسان کے جسم کے اندر پہ شاک بھی سرم ناپاک پانی بھی ہیں موسم دیکھیں اللہ نے گرمی اور سردی کے موسم وہ بھی اس انسان کے اندر رکھ دیئے کیسے ہاتھ کی اس اوپر تلوے کے اوپر ہم گھی کو رکھیں ایڈ نہیں آتی تیلیوین میں آپ دیکھتے ہیں وہ پگل جاتا ہے اس کے اندر گرمی بھی ہے اس کے اندر سردی بھی ہے بعض اوقات ہم کہتے ہیں انسان ٹھنڈا ہو گیا جیسے گرمی اور سردی میں بہت سردی کا موسم آ گیا بہت گرمی کا آ گیا وہ بھی رکھ دیئے پھر اللہ نے پہاڑ بنائے وہ ہڈیوں کی صورت میں نمونہ اس میں رکھ دیا پہاڑوں کا کام کیا ہے زمین کو تھامے ہوئے ہیں اور ہڈیوں کا کام کیا ہے وہ جسمانی نظام کو تھامے ہوئے ہیں تو اللہ نے کائنات کے نمونے رکھنے کے بعد اللہ نے اپنی ذات کے نمونے اس کے اندر رکھے ہیں اس انسان کے اندر لقد خلقنا الانسانا فی حسنی تقویم کہ جیسے وہ روحِ کل نظر نہیں آتی اس میں جو روح ہے وہ بھی نظر نہیں آتی ڈاکٹر بائی پاس کرتے ہیں سینے کو چیر دیتے ہیں روح نظر نہیں آتی پھر اللہ نے اپنی صفات کے نمونے رکھے وہ علیم ہے انسان علم رکھتا ہے لیکن اللہ اپنے علیم ہونے میں یکتا ہے سبحان اللہ انسان تھوڑا علم رکھتا ہے سبحان اللہ ناظرین جی تو میرا چاہ رہا تھا کہ یہ گفتگو جاری رہتی اس بات پر میں وانڈ اپ کرتا ہوں کہ انسان تو ناشکرا کیوں ہے اللہ نے تجھے اتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں تو اللہ کا شکر ادا کیوں نہیں کرتا تیرے اندر اتنے کمالات پیدا کیے ہیں اس کا شکر ادا کر جس نے یہ کمالات تجھے عطا فرمائے ہیں بس اس بات کے حوالے سے ناظرین ہمیں سوچنا ہے کہ اللہ کی جو مشیعت ہے اللہ کا جو ارادہ ہے اور قرآنی فکر کی صورت میں قرآن کی شکل میں ہمیں اپنی زندگیوں کو اس میں ڈھالنا ہے میں ان اشار پر آج کے پرورام کو اختتام کرنا چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے کہ یہ دنیا مجھے رسوہ کر دے تو میرے جسم میری روح کو اچھا کر دے یہ حالت اپنی جو میں نے خود بنائی ہے مگر یہ حالت اپنی جو میں نے خود بنائی ہے مگر جیسا تُو چاہتا ہے اب مجھے ویسا کر دے میرے ہر فیصلے میں تیری رضا ہو شامل جو تیرا حکم ہو وہ میرا ارادہ کر دے اللہ کریم ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی فکر کو اپنی سوچوں کو اپنے عمال کو قرآنی فکر کے اندر ڈھال لیں ناظرین پروگرام ترتیل القرآن کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے میں مہمانوں کا بارے دگر بہت شکریہ دا کرتا ہوں محترم ڈاکٹر طاہر مصطفی صاحب کا کاری حجمن علی قادری صاحب کا اور اس امید کے ساتھ کہ ہم انشاءاللہ تعالی قرآنی فکر پر عمل کرنے والے بن جائیں گے اللہ پاکی توفیق کے ساتھ انشاءاللہ تعالی اگلے جمعہ المبارک کو آپ کی خدمت میں میں دوبارہ حاضر ہوں گا مجھے اجازت دیجئے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ